بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ محمد ماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شانہو آپ کو خوش و خورم رکھے میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہیں ترکیہ اور شام میں زلزلہ یقین کرے ترکیہ اور شام کے اندر جو زلزلہ آیا ہے اس نے ہر مسلمان کو اشکبار کر دیا ہے شہادتوں کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ بس یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے آپ یقین کریں کہ جب یہ زلزلہ آیا تھا تو یہ ہی معلوم ہوتا تھا کہ بس یہ تھوڑا بہت آیا ہے لیکن جب ہم چینل اکھولتے ہیں یوٹیوب پہ یا کہیں چینل پہ جاتے ہیں تو جب سب سے پہلے ترکیہ اور شام کی ویڈیو آ رہی ہیں ملبے کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں ابھی تازہ ترین اطلاع جو آ رہی ہیں جو فگر انہوں نے یعنی کہ شو کیا ہے تقریباً تیس سے پینتیس ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں تیس سے پینتیس ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں اور ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو بچارے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں میرے ناظرین مسلمان ہیں ہمارے یقین کریں دل بہت یعنی کا دکھی ہے اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا ہی ہے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے اوپر خصوصاً ترکیہ اور شام کے مسلمانوں پر رحم فرما دے اور جن کے پیارے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما دے جو پیچھے ان کے لوہیکین ہیں ان کو سبر دے دے کسی کا بچہ چلا گیا ہے تو ماں ہی جر ہے کسی کی ماں چلے گی ہے بچہ ہی جر ہے کسی کا والد چلا گیا ہے یقین کریں بہت دردناک مناظر ہیں میں آپ کے سامنے پکچریں نہیں چلا رہا پکچریں چلاوں گا تو یقین کریں اور دل کو تقلیب پہنچتی ہے بس وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس مشکل گھڑی سے نکال دے بہت مشکل میں اس وقت وہ اللہ چاہیں گے تو سارے معاملے آسان ہو جائیں گے یہ اللہ کے طرف سے آزمائش ہے تو آزمائش مسلمان کی اور مومن کی ہی ہوتی ہے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے دوسرے پارے کے اندر دوسرے صفحے کے اوپر ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں ضرور بازرور تم کو آزماؤں گا بشیئی من الخوف یعنی ایک خوف کے ساتھ وَالجوعی ابو کے ذریعے وَنَقْسِمْ مِنِ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی کے ذریعے سے بھی اگر فرمایا وَالْأَنْفُسِ وَسْسَمْرَات اور جانوں کے ذریعے سے بھی تمہارے جانے لے کر بھی اور تمہارے پھلوں کے نقصان کے ذریعے بھی مطلب تمہارے پیاروں کی جانوں کو لے کر بھی تو اس وقت جو آزمائش آئی ہوئی ہے ترکی کے اوپر یہی ہے تو آگے اللہ نے فرمایا وہ بشیئی صابرین کہ خوش خبری ہے صبر کرنے والوں کے لئے تو میرے ناظرین صبر کرنا مشکل تو بہت ہے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ جس نے صبر کیا معاف کر دیا بڑے حمد کے کاموں میں سے ہے اس وقت ترکی کے اوپر اور شام کے اوپر بڑے مشکل حالات ہیں دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ان کو صبر جمیل دے اور اللہ ان کا استقامت اور حمد دے اللہ ان کی مدد فرمائے تو اسباب کے درجے میں اگر جو ممکن ہو سکے ہم کر سکیں ان کے لئے کریں اور ان کے لئے دعاوں کا خصوصاً احتمام رکھیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو تمام امت مسلمہ کے اللہ خیر فرمائے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ